اگر ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ درست ہوتا عوام کو بنیادی ضرورتیں نہیں دے سکتے تو یہ فیصلہ منا مناسل ہے وزر اعظم امران خان نے ٹویٹ میں سخت شکوا کر دیا ارہکین ایساملی کی تنخواہیں اور مراعات خطرے میں پڑ گئیں گورنر پنجاب نے بل پر دستہت وزر اعظم کی مرضی سے مشروب کر دیئے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں امران خان نے ٹویٹ کیا تو سب نے یوٹرن لے لیا پنجاب اسمبلی نے تحریک انصاف کی پولیسی کا مزاق گورایا خود کو نوازنے کے فیصلے پر فوری نظر سامی کی جائے فواہ چادری وفاقی وزیر اطلاعات نے پہلے تنخواہ میں اضافوں کو سرہا تھا صوبائی وزیر اطلاعات نے بھی پہلے احسن اقدام کرا دے دیا امران خان کے ٹویٹ کے بعد کہا کہ میرے سمیت کئی ارکام ناخوش تھے وزیر اکھیل رائے تیمور بولے کہ جو لوگ الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے تھے ان کی تنخواہیں اور مراد بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ریپٹی سپیکر پنجاب اسملی تنخواہوں کے معاملے پر ڈٹ گئے سردار دوست مزاری کہتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ غلط اقدام نہیں ارکین کے مطالبے پر بل پاس کیا گیا پالی خزانے سے سابق ارکین اسملی کی بھی لوٹری نکل آئی تبدیلی سرکار نے سابق ارکین اسملی کو تاہیات ملت علاج کی سہولت دی دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقاق کانونی کرا دی دیا عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملازمین بے حال بردار سرکار کے دہری پالیسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹ کے سیکیٹریٹ ملازمین کے علاؤنسز کاٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے محکم خزانہ کے کمپوزر کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے علاؤنسز خاتم ہونے پر ملازمین نے تشفیش کی لہر لیپٹوپ سکیم میں کوئی بھی کرپشن نہیں ہوئی اسملی میں دیا گیا بیان حکومت کے گلے پڑ گیا دو روز قبل بارہ مارچ کو پنجاب اسملی میں تحریری جواب جمع کروایا گیا شہباز شریف نے لیپٹوپ سکیم میں کرپشن نہیں کی کوئی بھی فرد بد انوانی میں ملابس نہیں پایا گیا سب سے کم بولی والی فرم سے لیپٹوپ خریدے گئے لیپٹوپ خائد ہونے کی خبر بھی بے بنیاد ہیں میک میں ہائر ایڈوکیشن کی ریپورٹس کا مطن پنجاب حکومت کی مسلسل دوسرے روز اسملی جمع کر آئے گئی ریپورٹ کی تردید بودھ کو وزیر ہائر ایڈوکیشن کی اسملی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں تردید آج ترجمان وزیراعلا اور حراجہ یاسر حمایو کی مشتر کا پریس کانفرنس بولے شہباز شریف کو کوئی کلین چٹ نہیں دی گئی کرپشن کا پتہ لگانا نیپ کا کام ہے ہم نے محکمانہ ریپورٹ جمع کر آئی کرپشن سامنے نہیں چھپ کی گئی ہے لیپٹوپ سکین کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں شہباز شریف کی زمانت منسوخی کے لیے نیپ نے سپریم کوٹ سے رجوع کر لیا نیپ سپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے درخواست دائر کر دی شہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کوٹ نے حقائق کے برعکس درخواست زمانت منظور کی سپریم کوٹ ہائی کوٹ کا فیصلہ کل ادم کراتے نیپ کی درخواست میں استدھا سانہ مورل ٹاؤن کی تحقیقاتی ٹیم کا نواز شریف سے تفتیش کا فیصلہ جیل میں نواز شریف سے تفتیش کی اجازت دی جائے پنجاب پولیس کی احتساب عدالت سے استدھا عدالت نے اجازت دے دی نیپ کی پنجاب پولیس کی درخواست کی مخالفت پولیس تفتیش کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ سے رجوع کرے نیپ کیدی نمبر چار چار سات سیفر سے ملاقات کا دن مریم نواز اور ذاتی مولج کی جیل آمر نواز شریف سے ملاقات طبیعت خرابی کے باعث نواز شریف نے فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہ کی کوٹ لگ پر جیل کے باہر ڈیگی کارکران کی قرآن خوانی نواز شریف کی صحت یاوی کے لیے دعا کی گئی نواز بلاول ملاقات کے بعد جمعیت علم اسلام بھی متحریک مولانا فضل رحمان کی قرل نواز شریف سے ملاقات متوقع FBR کے چھاپوں سے تنگ تاجیروں کا اعلان جنگ احتجادن برانڈٹ روڈ پر کاروبار مکمل بن رحمان گلیاں دل محمد روڈ سے ملحقہ تمام دکانوں کو بھی تالے تاجر دالگرا چوک پر سٹیچ اور کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے سپریم کوٹ کا کھوکھر برادران کا نام ای سیل سے نکالنے کا حکوم کس میں کس کو ارازی بیچی ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے کندھے پر رکھ کر کیس نیپ کو ریفر مت کریں عدالت کا ڈی جی ایل ڈی اے سے مقالمہ تحقیقات میں کھوکھر برادران کو سور بات ڈی جی ایل ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حکوم چاری کرتار پور رہداری اہم پیشرف اٹاری بارڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیسل کہتے ہیں ساری ملاقات مصبت ماحول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلافات ہیں تقلی کی نکات پر ایک اجلاس انیس مارچ کو ہوگا شہری مزرس حد گوشت کھانے سے بج گئے پنجاب فراثولیچی کی بکر منڈی کے علاقے میں بڑی کا روائی 43 سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت 8000 کلو جانوروں کی باقیات برامت کر لی گئی تین غیر قانونی سلارٹر ہاؤس بھی سیل کر دیئے ڈی جی فور اتھارٹی کیپٹر لیٹائر محمد دثمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشتے موجی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو صحت بکش پوشت کی پراہنی تخشی ہے ملاوت مافیا باز آ جائیں ورنہ پنجاب چھوڑ دیں ملاوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا بہت جلد ملاوت مافیا پر قابو پالیں گے ہمارے لیڈر عمران خان اور وزیر اعلیٰ کی نیت صاف ہے کاشکاروں کو ان کا پورا معافضہ دلایا جائے گا وزیر خوراک سمیولا چہدری کی پروگرام جاغو لاہور میں گفتگو لاہور کی کمرشلائزیشن کے اگزیکٹیو اکتیارات بلدیا اسمہ سے الڈی اے کو دینے کا معاملہ سیکرٹی بلدیات نے احکامات منصوبی کے لیے سمبی وزیر اعلیٰ کو پھجوا دی اعلیٰ سطح ازلاس میں افسران کا فیصلہ دنگیا راوی پل مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹرافک کے لیے بند ہیوی ٹرافک کا شہدہ رہ چوب اور بابو سابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا شہر میں آؤٹ اور ان ہونے کے لیے ٹرافک کو ٹو وے چلایا جانے لگا ٹرافک کنٹرول کے لیے وارنس کی اضافی نفری تینات شہری مزید رہنمائی کے لیے راستہ ایپ استعمال کریں سی ٹیو لاہو فرس کی راہ میں جان نیچھاور کرنے والوں کو سلام سانہین آکا رائیون کے شہید منظور احمد کی پہلی برسی پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی دارالشفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشاں اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کر تب دکھائے ڈی سی لاہور کے بطور مہمانے خصوص شرکت کہا دارالشفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین موہم کا بھی پیغام دیا گردہ دیا کر کے انسانیت کے مثال قائم کریں خطیب بادشاہ مرسید سید عبدالخبیرہ ساتھ گردہ دیا کرنے کے لیے ہوتا میں خود کو ریجسٹرٹ کروائیں سی ای او پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسود کی شہیوں سے اپیل شادمان ہے ڈاوفیس میں آگاہی ووک کا بھی احتمام میو ہسپتال میں بھی ریلی نکالی گئی شعبہ نیفرولوجی کے ڈاکٹرز نرسیز اور دیگر سٹاف کے خصوصے شرکت پی کے ایل آئی سٹاف کی جانب سے بھی آگاہی ووک کا احتمام جنہ ہسپتال میں بھی آگاہی موہم خصوصی لیکچر کا احتمام کیا گیا اور ہیریٹیج میوزیم میں فن مصوری کے نمائش آرٹس ایجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لئے پیش کیے گئے معاشرت مسائل کی آقاسی کرتے شاندار پینٹنگز کو حاضرین نے خوبصرہ موسیقی